مولای صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے فضل اور اس کی توفیق سے آج ہمارے سولہ روز مکمل ہو چکے آج ہم سترمی تراوی پڑھیں گے اور اس میں انشاءاللہ ہم دو صورتیں مکمل سننے کی سعادت حاصل کریں گے یہ دونوں صورتیں سورہ کاسس اور سورہ انکبوت ہیں اپنے مزاج اور اپنے مزامین کے اعتبار سے اور اپنے ٹائٹل سے ہی جو ریفلیکٹ ہو رہا ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ مکی دونوں صورتیں ہیں تو پاروں کی ترتیب کے اعتبار سے ہم بیسویں پارے کے تین پاؤ پڑھیں گے اور اکیسویں پارے کا ایک پاؤ آج ہم سننے کی سعادت حاصل کریں گے تو گویا کہ ایک پورا پارہ تقریباً اور دو صورتیں سورہ کاسس اور انکبوت ہم انشاءاللہ ان کی تلاوت سنیں گے یہ دونوں صورتیں مکی ہیں ان کے اندر کوئی ایسا لیگل قانونی یا فقی پہلو نہیں جو ہماری عملی نظام حیات سے ہمارے لیے رہنما اصول ہو لیکن فکری حوالے سے ہر مکی صورت کی طرح یہ آپ نے اندر بہت ساری فکری ہدایت اور فکری رہنمائی لیے ہوئے دونوں صورتیں ہمارے سامنے موجود ہیں اور کاسس قصہ کی جمع ہے جس کا معنی ہے واقعہ اور واقعات اللہ تبارک و تعالی نے اس صورت میں جس کو صورہ کاسس کہا گیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تفصیلی قصہ بیان فرمایا ہے اور ہم عمومی طور پر جہاں انبیاء کا تذکر آتا ہے یہ بات شیئر کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے تقریباً 26 انبیاء کرام کا تذکرہ قرآن مجید میں نام لے کر فرمایا ہے اور ان کے احوال آقا کریم علیہ السلام کے سامنے رکھے ہیں اور ان احوال کو قرآن مجید کے منزل من اللہ ہونے یعنی اللہ کی کتاب ہونے اور آقا کریم علیہ السلام کی شخصیت کو وحی کا حامل اور حقدار بنانے کے حوالے سے بطور دلیل بنا کر پیش کیا گیا کہ جو نبی آخر الزمان اتنے سو سال پہلے کی بات فرما رہے ہیں تو یقیناً یہ سب کا انبیاء سے ملتا جلتا پیغام ہے تو وہی کی آثنٹیسٹی بھی پتا چل جاتی ہے اور آقا کریم علیہ السلام کی نبوت کی حقانیت پہ بھی یہ دلیل بن جاتی ہے سب سے زیادہ تذکرہ اللہ نے قرآن مجید میں حضرت موسیٰ قلیم اللہ کا فرمایا تقریباً ایک سو تیتیس دفعہ آپ کا نام لے کر آپ کا تذکرہ کیا گیا اور اگر ہم ٹوٹل آیات مبارکہ کو دیکھیں جن پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ پھیلا ہے تو وہ تقریباً قرآن مجید میں پانچ سو تیرہ کے قریب پوری آیات بنتی ہیں جن میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ بکھرا پڑا ہے آپ اندازہ کر لیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ اگر سوہ پانچ سو آیات پہ ہے تو یہ قرآن مجید کے تقریباً پانچ پارے بن جاتے ہیں کیونکہ سورہ بکرہ دو سو چھاسی آیات پہ مشتمل ہے اور اس کے اندر ڈھائی پارے ہیں اور ڈھائی کو آپ ڈھائی اور میں لائیں دو سو چھاسی آیات کے ساتھ تقریباً تو پانچ سو آیات میں تقریباً پانچ پارے ہمارے مکمل ہو جاتے ہیں تو حضرت موسیٰ کا ذکر خیر جہاں جہاں بھی قرآن میں ایک سو تیس مقامات پہ آیا ہے جن میں سے صرف بیالیس آیات مبارکہ ہماری آج کی تراویہ کی صرف سورہ قصص کے اندر شامل ہوں گی ورنہ ہم سورہ انقبوت کے اندر بھی آٹھ آیات کا سیٹ ہے جن کے اندر زمناً حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کیا گیا گویا کہ پچاس آیات مبارکہ تو صرف آج کی تراویہ میں ہم حضرت موسیٰ خلیل اللہ کے ذکر خیر پہ پڑھیں گے تو حضرت موسیٰ کا یہ جو ذکر خیر ہے اس کو اللہ نے سام اپ کیا پورے تذکرے کو سمو کے رکھ دیا تقریباً بیالیس تینٹالیس آیات میں اس وجہ سے اس صورت کو اخسنل قصص کہا گیا کہ یہ بہترین قصہ ہے ویسے تو بہترین قصہ قرآن مجید نے سورہ یوسف کو قرار دیا جس میں حضرت یوسف علیہ السلام کا تذکرہ تھا لیکن اس صورت کو بھی قصص کے نام سے یاد کیا گیا اور اس کی وجہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تفصیلی قصہ ہے اور حضرت موسیٰ کے مقابلے میں آپ کا جو دشمن تھا وہ فیرون تھا فیرون کا ایک وزیر تھا ہامان اور ایک اور اس کا قارندہ تھا جو قارون تھا ان کا تذکرہ آئیت تفصیلاً سورہ قصص کے اندر موجود ہے میں نے عرض کر دیا یہ دونوں صورت مقی ہیں اور قصص کی وجہ تصمیحہ یہ ہے کہ اس کے اندر اس کی آیت نمبر پچیس میں قصص کا لفظ موجود ہے اور وہ بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ریلیٹڈ ہے جب آپ مصر سے نکلے اور آپ مدین کی طرف گئے تو حضرت شعب علیہ السلام کی بیٹیوں کی بکریوں کو پانی پلائیا تو اس حوالے سے جو قصص کی ریفلیکشن ہے وہاں پر قصص کا لفظ موجود ہے اس وجہ سے صورت کا نام ہی صورہ قصص ہے اور اس کے اگر موٹے موٹے ہم مضامین دیکھیں تو یہ صورہ مبارکہ اپنے وجود کے اعتبار سے ہمیں قرآن مجید کی پانچویں منزل میں نظر آتی ہے جس کو ہم نے کل شروع کر لیا تھا اور قرآن مجید کی پانچویں منزل اپنی صورتوں کی تعداد کے اعتبار سے گیارہ صورتوں میں پہنچتا مل ہے صورہ شعراء اور صورہ نمل ہم نے کل کی تراوی میں پڑھی تھی اور آج صورہ قصص اور دوسری صورہ انکبوت ہم پڑھیں گے اور زندگی رہی تو جو کل کی تراوی ہے اس میں ہم چار صورتیں صورہ روم، صورہ لکمان، صورہ سجدہ اور صورہ آزاب پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے اور اسی منزل کے اندر پھر تین صورتوں کا سیٹ مزید رہ جائے گا صورہ سبا، صورہ فاطر اور صورہ یاسین اس منزل کی یہ خاص بات یہ ہے کہ اس منزل کی گیارہ صورتوں میں سے دس صورتیں مکی ہیں اور ایک صرف صورت مدنی ہے اور وہ ہے صورہ احزاب تو گویا کہ یہ صورت زیادہ تار مکی صورتوں کے کمبینیشن کے اوپر مشتمل لیں جیسے میں نے آپ کی خدمت محرز کیا کہ صورہ قصص کی پہلی بیالیس آیات مبارکہ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ ہے اور اس وجہ سے قرآن مجید نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قصے کو بھی بڑا اپریشیٹ کیا ہے اور بڑا الانداز میں فرمایا ہے جیسے صورت یوسف میں بہترین کی قصہ تھا آیت نمبر 43 سے لے کر آیت نمبر 75 تک یہ 33 آیات مبارکہ ہیں ان کے اندر اللہ تعالیٰ نے مکہ اور اہل مکہ یعنی مشرقین اور کفار کا جو مائنڈ سیٹ ہے اور ان کی جو نفسیات ہیں اللہ نے اس کو بیان فرمایا ہے اور ساتھ ہی قدرت باری تعالیٰ کے جتنے مناظر ہیں ان کے اندر غور و فکر کی دعوت دی ہے اور تبلیغ اسلام کا فریضہ اپنے حبیب کریم کو پورا کرنے کا جو ہے وہ حکم دیا ہے آیت نمبر 76 سے لے کر 84 تک کارون کی مثال ہے ہم نے جو آج کا سبق بنایا تھا وہ کارون کے اوپر تھا کہ کارون کون تھا تو یہ ایک بڑی بہتر مثال ہے پورے قرآن میں سے ان بندوں کے لیے کہ جو اپنا اوڑ نہ بچھونا صرف دنیا کو بناتے ہیں اور خدادات ساری صلاحیتوں کو صرف دنیاوی تگو دو میں خرج کر دیتے ہیں آخرت کی پرواہ نہیں کرتے ہر جائز اور ناجائز کو ٹھیک کہہ کر اپنے مفادات کی حصول کے لیے اپنی زندگی گزارتے ہیں تو نو آیات کارون کے واقعے کے اوپر مشتمل ہیں آیت نمبر 85 سے لے کر آیت نمبر 88 تاکہ سورت کا اختتامی خطبہ ہے جو چار آیات پر مشتمل ہے جس میں اللہ نے اپنے حبیب کریم کو اور غلامان مصطفیٰ کو چند ہدایات دی ہیں جن کو انشاءاللہ ہم دیکھیں گے اور سورہ انکبوت میں سورہ قصص کے بعد اس کی اوپر چند منٹ کی گفتگو کرتا ہوں پہلے آپ اگر سورہ قصص کو دیکھیں کہ سورہ قصص جو ہے یہ مکی سورہ مبارکہ ہے اور اس کے جو بنیادی مضامین ہیں ان میں چونکہ پہلی بیالیس آیات یہ حضرت موسیٰ کا تذکرہ ہے لیکن اللہ نے پہلے جنجھوڑا ہے ایک آیت میں اور سابقہ مکی صورتوں کی طرح ہی اس کا آغاز کیا ہے کہ یہ جو باتیں تمہارے سامنے ہونے لگی ہیں سورہ قصص کے اندر جس کی تقریباً 88 آیات مبارکہ نو رکوع ہیں اور اپنی ترتیب کے اعتبار سے 28 نمر مکی صورت ہے یہ عام باتیں نہیں ہیں یہ تمہارے ڈائیجیسٹ کی یا تمہاری ایڈیٹڈ کسی بک کی یا کوئی خود ساختہ کہانی نہیں ہے کہ یہ کوئی کیسا رکسرا کی کہانیاں ہو جو تمہیں بتائی جا رہی ہوں الیٹ کیا کہ تاسیم مین حرف مکتات پہلے شان بیان کی پھر فرمایا سنتے ہوئے ذہن میں رکھنا کہ یہ اخباری تراشا نہیں ہے آپ دیکھتے ہیں جی دن کو اخبار آتا ہے صبح کے اخبار کچھ ریکمنڈڈ ہوتے ہیں جو دن کا اخبار ہے اس کے اندر ایک سنسنی خیز ہیڈ لائن لگی ہوتی ہے بس وہی لوگ دیکھ کے اخبار خرید لیتے ہیں تو اللہ فرما رہا ہے یہ عام باتیں نہیں ہیں یہ عام اخباری تراشا نہیں ہے یہ کوئی عام چھوٹی سی بات نہیں ہے جو جس کے اندر یہ بات ہو رہی ہے وہ کتاب مبین ہے یہ اس کی آیات ہیں اور اس کی نشانیاں ہیں یہ منظل من اللہ ہے نہ وہ جھوٹ بول سکتا ہے نہ جبریل امین جھوٹ بول سکتے ہیں نہ معاذ اللہ جس کے اوپر یہ قرآن اترا ہے آقا کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ وہ جھوٹ بول سکتے ہیں اب اللہ نے اس کا جو انتصاب ہے وہ اپنی جانب فرمایا ہے نَتْلُوا عَلَيْكَ مِن نَبَئِ مُوسَى وَفِرْ عَوْنَ بِالْحَقْ لِقَوْمِي يُوْمِنُو یہ بھی بڑی انٹرسٹنگ بات ہے اللہ نے اس کا جو انتصاب ہے وہ اپنی ذات کی طرح فرماتے ہوئے کہا نَتْلُوا عَلَيْكَ مابوب ہم تلاوت کر رہے ہیں آپ کے سامنے ہم پڑھ رہے ہیں آپ کے سامنے موسیٰ اور فراؤن کی خبر اور یہ جھوٹی خبر نہیں بَبِالْحَقْ کے یہ مِن نُوْا عَنْ ہے یہ ایز ایز ہے اس کے اندر کوئی داستان نہیں ہے جو حق تھا وہی بیان ہو رہا ہے لیکن اس کے اوپر یقین کون کرے گا لِقَوْمِ يُؤْمِنُ جو ایمان رکھنے والی قوم ہے جس کے اندر کو رتی برابر ایمان ہے اور یقین کی دولت ہے جو انسان کی بات کو انسان کی بات سمجھتے ہیں وہ اس کے اوپر ایمان لائیں گے اب واقعہ بیان ہواری بیالی صورتوں میں ہم چونکہ اس کو بار بار پڑھ آئے ہیں میں تھوڑی سی یہاں پر بات صرف کر دیتا ہوں اس واقعے کے حوالے سے تاکہ کوئی نیا دوست ہو تو وہ اس کو مینج کر لے یہاں پر ایک ریاست کے ایسے بندے کا مائنڈ سیٹ بیان ہو رہا ہے جو کبھی بھی اپنی قوم کو پنپنے نہیں دیتا ہمیشہ اپنی قوم کو تقسیم کر کے رکھتا ہے ان کو جاہل اور گمار رکھتا ہے ان کو تقسیم کر کے رکھتا ہے ان کو آپس میں لڑاتا ہے اور ان کو اپنی ذات کے جو ایک محاسبہ ہے اس کی طرف نہیں آنے دیتا فیرون کی شخصیت میں اللہ نے ایسے ہی نظام کو ہمارے سامنے متعارف کروائے صورت مکی ہے مکہ کے لوگوں کے مزاج کی بھی ریفلیکشن ہے اللہ فرما رہا ہے فیرون زمین میں بغاوت کرنے پر اتر آیا اس نے لوگوں کو تقسیم کیا اور گروہوں میں تقسیم کر کے ان کے بیٹوں کو زبا کرتا ان کی عورتوں کو زندہ چھوڑتا فساد پیدا کرتا تو اللہ فرما رہا ہے آخر ہم بھی تو موجود ہیں ہم بھی تو اپنے بندوں کے آوال دیکھ رہے ہیں تو اللہ فرما رہا ہے ہم نے ارادہ کیا کہ جو کمزور لوگ ہیں ان کی مدد کر دی جائے اور ہم ان کو امام بنا لیں کرنے کا اللہ اعلان فرما رہا ہے کیونکہ یہ واقعہ بیان ہو رہا ہے حضرت یوسف علیہ السلام کے ان بھائیوں کا جو عرض مقدس سے مصر میں آئے تھے اور مصر میں آنے کے بعد ان کو فرائین نے کچھ سالوں بعد غلام بنا لیا تھا حضرت موسیٰ کبتیوں مصریوں فیرونیوں کے چنگل سے آزاد کر کے اپنی قوم کو لے جانا چاہتے تھے عرض مقدس میں اور اس کے لیے اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا اور اللہ خوشخبری کیا سنا رہے ہیں اللہ خوشخبری یہ سنا رہے ہیں کہ یہ فیل حال تو کمزور ہیں دست نگر ہیں مصریوں کے فیرونیوں کے لیکن ہم انہی بنی اسرائیلیوں کے حضرت ابراہیم کی نسل میں حضرت یعقوب کی نسل میں انہی حضرت یعقوب کی اولاد میں ہم انبیاء بھیجیں گے ہم امام بنائیں گے اور اللہ نے پھر ستر ہزار انبیاء بھی حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں بھیجے جس کا تذکرہ چھوٹی سی آیت میں کیا جا رہا ہے صرف ہم ان کو زمین میں تمکین دیں گے اور ہم فیرون اور اس کا جو ہواری اور وزیر ہے حامان اس کو اور ان کے لشکروں کو دکھائیں گے کہ جو ہم نے ارادہ کر لیا ہے تو فیرون کو سب جانتے ہیں کہ مصر کا جو بھی تخت نشین ہوتا تھا ان کو فیرون کہا جاتا تھا ان کے مختلف نام ہوتے تھے کہا جاتا ہے جو حضرت موسیٰ کے زمانے کا فیرون تھا اس کا نام رامسیس تھا یا رامسس تھا منفتاخ بھی کہتے ہیں یہ سب تصیری باتیں ہیں لیکن بہرحال ان کو کہا فیرون جاتا ہے حامان اس کا بڑا جو ہے وہ قریبی وزیر تھا جو بڑا مددگار تھا اس کا اور ان کے جو لشکر ہیں ان کے حوالے سے یہاں پر ان کو انڈیکیٹ کیا گیا اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں کی طرف وئی کی کہ فیرون نے جب خواب دیکھا کہ میری طبعی کا سباب ایک بچہ بن رہا ہے یا ایک طوفان آیا ہے عرض مقدس سے مصر کی طرف اور یہاں پر وہ اڑا کے لے گیا ساری چیزوں کو اس نے بچوں کو قتل کرنے کا حکم دیا اللہ رکھ والا تھا اس نے حضرت موسیٰ اور حارون کو بچا لیا اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی ماں کے ہاں ہی پیدا ہونے کے بعد مفسرین نے لکھا ہے تقریباً تین چار مہینے آپ کی ماں نے آپ کو دودھ پلایا جب آپ نے خطرہ محسوس کیا کہ فیرون کو پتا چل جائے گا کہ ایک بچے کی پیدائش ہوئی اور اس کو مارا نہیں گیا تو اللہ کی حکم سے حضرت موسیٰ کی ماں نے مفسرین نے لکھا ہے بڑھائی کو تابوت بنانے کا حکم دیا یقیناً اس نے چند دن لگائے یہ بھی بنانے پر اس کے بعد اللہ نے حوصلہ دیا حضرت موسیٰ کی ماں کو اور اللہ نے فرمایا تو خوف نہ کر حزن نہ کر اس کو تابوت میں بند کر کے دریائے نیل میں پھینک دے ایک وقت آئے گا کہ یہ تیرے پاس واپس لوٹ کے آئے گا اور اللہ نے پھر یہی موسیٰ حضرت موسیٰ کی والدہ کو لوٹا دیئے انہوں نے ہی دودھ پلایا فیرون کے گھر میں پرورش ہوئی وہاں پھر آپ جب بڑے ہوئے تو آپ نے ایک کبتی کو اسرائیلی کے ساتھ جگڑا ہونے کی وجہ سے مکہ مارا اس کی زندگی اتنی تھی وہ مار گیا آپ نے اللہ سے بخشش طلب کی اور اللہ نے پھر اعلان فرمایا آیت نمہر سولہ میں اللہ نے پھر ان کو بخش دیا پتہ چلا انبیاء معصوم ہوتے ہیں انبیاء سے جو معاملات ہوتے ہیں وہ اللہ کی بڑی حکمت ہوتی ہے اور یہی پر اعتراض رفع کر دیا کہ کوئی نہ کہے کہ انبیاء بھی قاتل ہوتے ہیں لیکن اللہ کی حکمت تھی اس کے اندر اور اللہ نے حضرت موسیٰ کو یہاں سے نکالنا تھا حضرت موسیٰ مصر سے نکلے چل پڑے ایک جگہ پہ گئے تو وہاں دو بچیاں کوئے کے اوپر مدین میں بکریوں کو جو ہے وہ پانی پلا رہی تھی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تم عورت ذات ہو تم ارام کرو درخت کے سائے کے نیچے میں تمہاری بکریوں کو پانی پلا دیتا ہوں فَسَقَالَهُمَا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان دونوں کی بکریوں کو پانی پلا دیا سُمَّتَوَلَّا پھر آپ مُڑ آئے الَسْزِلِ اسی درخت کے سائے کی طرف اور پھر اللہ سے مناجات کی اپنا اظہارِ خیال کیا اور ان میں سے پھر ایک جو ہے وہ بڑی دونوں حیادار عورتیں تھیں اور یہاں پر جہاں کریم شخص کی صفات کا تذکرہ ہے کہ عورتوں کا وہ ڈگنیٹی اور وقار کا خیال کرتا ہے وہاں عورتوں کی بھی ایک بڑی عظیم صفت کو اللہ بیان کر رہا ہے اور وہ ہے کہ عورت وہی عورت ہوتی ہے جو حیادار ہوتی ہے اور قرآن نے بڑے پیارے الفاظ ذکر کیے وہ بڑی حیاء کے ساتھ شرم و حیاء کا پیکر بن کر چلتی ہوئی آئی اور کہتی ہے کہ میرا باپ تجھے بلاتا ہے تو جب باپ کے پاس گئے حضرت موسیٰ تو وہ حضرت شعیب علیہ السلام تھے اللہ کے نبی تھے تو حضرت شعیب علیہ السلام نے کہا کہ اے نوجوان میں تیری ایمانداری سے اور تیری شرافت اور جنٹل مینی سے متاثر ہوا ہوں میں چاہتا ہوں کہ میں اپنی ایک بیٹی کا تمہارے ساتھ رشتہ کر دوں تم آٹھ سال تک میرے ہاں رہو اور اگر دس سال مکمل کر لو تو بھی ٹھیک ہے روایات میں آتا ہے حضرت ابن عباس کی روایت ہے کہ آپ نے دس سال مکمل کی اور حضرت شعیب نے اپنی ایک بیٹی کا نکاح آپ سے کیا یہاں ہمارے معاشرے کا ایک جو روایت بن چکی ہے اس کی اسلا بھی ہو رہی ہے ہمارے ہاں عمومہ لڑکا جو ہے یا لڑکے والے وہ لڑکی والوں کے ہاں رشتہ مانگنے جاتے ہیں لیکن یہاں اللہ کے نبی کی سنت بتلا رہی ہے کہ حضرت شعیب نے اپنی بیٹی کے رشتے کی پیشکش حضرت موسیٰ علیہ السلام کو خود کی ہے پتا چلا کہ اسلامی معاشرہ اسلامی معاشرہ تب ہی بنے گا جب ہم اپنی روایات کو چھوڑ کر ہم قرآن و سنت کی روایات کو اپنائیں گے اور ایک اور بات دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو رشتے کی آفر امہ خدیجہ نے خود کروائی ہے آپ کی اخلاق سے متاثر ہو کر صحابہ اکرام کے بہت سارے پہلو ہمارے سامنے ہیں تو یہ ساری باتیں جو ہیں یہ ہمارے سمجھنے والی باتیں ہیں اور یہی باتیں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس قصے کی بٹوین دلائن ذکر فرمائی ہے پھر شادی جب ہو گئی دس سال گزر گئے آپ اپنی ایلیہ کو لے کر نکلے تو آپ نے دیکھا کہ ایک جگہ پہ آگ جال رہی ہے سردیوں کا موسر تھا آگ لینے کے بہانے گئے وہاں پر اللہ نے آواز دی انی آن اللہ رب العالمین میں موسیٰ تیرا رب ہوں اور اپنا اصحاب ذرا پھینکو جب آپ نے اپنا اصحاب پھینکا اس کی کیفیت چینج ہو گئی تو آپ ذرا تھوڑے سے در کی کیفیت میں چلے گئے اور واپس مڑنے لگے تو اللہ نے فرمایا موسیٰ واپس نہ مڑو آگے بڑھو اور خوف نہ کرو پھر آپ کو اللہ نے اس مقام پہ موجزات عطا فرمائے ایک موجزہ ید بیضا کا تھا جو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا موسیٰ یہ تیرا ہاتھ ہے اس کو اپنی جیب میں ڈال تو یہ جو ہے وہ بہت زیادہ سفید ہو کے نکلے گا اللہ تبارک و تعالی نے یہ جو موجزات آپ کو عطا فرمائے اس کے بعد فرمایا جاؤ اب فیرون اور اس کے ہواریوں کے پاس ان کو دعوت اسلام دو تو یہ پورا جو واقعہ ہے پھر اعتموز علیہ السلام ایکسکیوز کرتے ہیں میرے ساتھ کر دیں تو پھر اللہ نے حضرت حرون کو بھی آپ کے ساتھ کیا پھر جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حرون فیرون کے پاس گئے وہاں وہ جادو کا واقعہ پورا پیش آیا تو یہ سارا تذکرہ اللہ نے قرآن مجید کے اندر ہمارے سامنے رکھا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ السلام کو بھی اس راہ کی مشکلات کا اندازہ ہوا کہ یہ جو اللہ کا پیغام ہے یہ آسانی سے نہیں پھیلتا اس کے اندر مجھے بھی مشکلات شاید ابھی اسلام کو وہ تقویت نہیں ملی تھی جو بعض میں آنے والے لوگوں کی وجہ سے بظاہر مل گئی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ السلام کو بڑی تسلیہیں دی گئیں تو یہ جو بیالیس آیاتیں مبارکہ ہیں یہ بنیادی طور پر اسی تسلی کے اوپر مشتمل ہیں کہ آقا کریم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے تسلی دیئے اس کے بعد اس کی جو آیت نمر چوالیس پینتالیس اور بیالیس کے بعد والی باتیں جو شروع ہو رہی ہیں یہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو اپنے نبی برحق ہونے پر دو تین دلائل دے رہا ہے ان کو ذرا آپ سنیں کہ وہ کیا ہے اللہ فرمارے مابوب اب جب موسیٰ کو پھینکا جا رہا تھا دریا میں اور جب موسیٰ مار رہے تھے کبتی کو یا جب مدین میں وہ شعیب علیہ السلام کی بکریوں کو پانی پلا رہے تھے اور ان کی بیٹیوں کی ہیلپ کر رہے تھے یا جب ان کو نبوت مل رہی تھی تو مابوب آپ تو پاس موجود نہیں تھے تو مابوب ان کو بتائیں کہ اگر میں موسیٰ کی باتیں تو میں بتلا رہا ہوں تو یہ میرے رب نے میرے اوپر وئی نازل کیے اور یہ بنیادی طور پر قرآن اللہ کا کلام ہے یہ اہل مکہ کو ریالائز کروانا تھا اس لئے اللہ نے پوری تمہید باندھی اور سورت کا نام ہی کیا بنا سورہ قصص تو یہ جو واقعہ ہے اور یہ جو اخبار امباؤ الغیب ہیں سابقہ انبیاء کی یہ اللہ وئی کے ذریعے اپنے حبیب کریم کو متعلق فرما رہا ہے تو یہ جو چند آیات ہیں یہ پھر اس موضوع کے اوپر مشتمل ہیں باقی اس کے اپنے لیسن ہیں اس کے اپنے سبق ہیں جو اس واقعے کے اندر جو ہیں وہ مضمئر ہیں تو یہاں پر ایک دو باتیں اور بھی ہیں جب نبی پاستر سلام بڑی پریشانی میں چلے جاتے اور آپ دکھی ہوتے کہ لوگ کلمہ نہیں پڑھ رہے اہل مکہ تو اللہ اپنے حبیب کو تسلی دے رہا معبوب ہدایت کوئی آپ کے ذمہ تھوڑی ہے آپ نے تو راستہ دکھانا ہے قرآن نے بھی راستہ دکھانا ہے آپ کے ذمہ ہے اراد تطریق راستہ دکھا دینا عیسال اللہ المطلوب اللہ نے کرنا ہے دنیا میں ان کو ایمان کی توفیق دینی ہے اور مرنے کے بعد ان کو جنت میں بھیجنا ہے یا جو ایمان نہیں لائے گا اس کو دوزخ میں بھیجنا ہے یہ معبوب اللہ کے ذمہ ہے اچھا ایک بات اور یہاں پر آیت نمبر 57 میں دیکھیں ایک بولا بھالا سا یا بڑا شاترانہ اعتراض دیکھیں سادگی دیکھیں اہل مکہ کی یا ان کی چلاکی دیکھیں اہل مکہ کہتے ہیں کہ ہم اے محمد اگر آپ کی اتباع کر لیں تو ہمیں بڑا نقصان ہوگا نقصان کیا ہوگا جی ہمیں لوگ شہروں سے نکال دیں گے ہمیں مکہ سے نکال دیں گے تو اللہ فرما رہا ہے معبوب ان کو بتائیں کہ جس شہر میں تم رہتے ہو یہاں تو ابراہیم سے پہلے کوئی بھی نہیں تھا ہم نے بے آبو گیا وادی میں ابراہیم کو بسا دیا اپنا گھر بسا دیا تم رزق اس شہر میں رہ کر ترہ ترہ کا کھاتے ہو اور ساری دنیا کا رخ میں نے اس طرف پھیرا ہے اور پھر وہ بستیاں بھی دیکھو جو بھری ہوئی تھیں اور نافرمانوں کی نافرمانیوں کی وجہ سے وہ برباد ہو گئیں تو ان کو کس نے برباد کیا ہے اور اس زمین کو پہلے آباد کس نے کیا ہے تو اللہ فرما رہا ہے یہ اجنبی باتیں نہ کرو اس بستی کی جو اجارپن تھا مکہ کا اس کو آبادی میں تبدیل ہوتا دیکھو تو میری ذات پیچھے کھڑی ہے اور آباد بستیوں کا ویران ہونا دیکھو تو رسولوں کا ٹھکرانہ پیچھے کھڑا ہے اس لیے اس بات کی طرف نہ آؤ کہ ہم ایمان لے آئے تو ہمارا کیا بنے گا ہمیں لوگ یہاں سے اٹھا لیں گے دشمن حمل آور ہو جائے گا ایسی بات نہیں ہے پھر اس کے اندر ہی قیامت کے حوالے سے ان کی جو فکری کمزوریاں تھیں اللہ نے ان کو دور کیا اور ان کے جو شرکا جن کو وہ شریک ٹھہراتے تھے اللہ کا ان کے حوالے سے ان کو کنڈیم کیا گیا کہ اللہ کے علاوہ تم جس کو بھی پکارتے ہو قیامت والے دن تم بھی نامراد رہو گے لا جواب رہو گے تمہارے شریک بھی نامراد اور لا جواب رہیں گے شرک کو کنڈیم کیا گیا توبہ کو ایمان کو عمل سالے کو فلح کا راستہ کرا دیا گیا اور اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں حمد ساری اس کی ہے دنیا میں بھی آخرت میں بھی پہلے بھی بعد میں بھی سارا حکم ساری کی ساری اتھائٹی اسی کے لیے ہے اور اسی کی طرف تم لوٹ کر جاؤگے یہ درمیان والی جو آیات ہیں ان کا کرکس ہے پھر اللہ کی قدرت کی طرف انہیں بلائیا گیا کہ ذرا قدرت باری طالع میں غور کرو اپنی رات دیکھو رات کے سہانے لمحات دیکھو اپنا دن دیکھو اور دن کی کیفیات دیکھو غور و فکر کرو اللہ نے تمہارے لیے دونوں میں نشانیاں رکھی ہیں اللہ کی طرف ہی آؤ تو تمہارے لیے بہتری رہے گی اب جو اس کی آیت نمبر ہے چھہتر اس کی آیت نمبر چھہتر سے لے کر آیت نمبر چوراسی تک قارون کا واقعہ بڑی تفصیل سے بیان کی ہے قارون کے اوپر میں نے آج کے سبق میں کافی ساری ڈیٹیل لکھی ہے حضرت ابن عباس کی روایت ہے کہ قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کے چچا کا بیٹا تھا جیسے سامری حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اپنا رشتدار تھا تو یہاں سے ایک اور بات بھی پتا چال رہی ہے واقعہ تو بعد میں آئے گا واقعہ بعد میں آنے سے پہلے بات ذہن میں رکھنے والی ہے صورت مکی ہے حضور کو ایک تسلی دی جا رہی ہے کہ معبوب یہاں تو چچا اور چچا کے بیٹے اور رشتدار بھی مخالف ہیں تو معبوب یہ ماضی کی باتیں بھی ایسی ہیں کہ راہ حق میں عموماً اپنے بھی مخالف ہوتے ہیں تو قارون کی مثال دے کر اپنوں کی بات بھی کروائی گئی اور توجہ اس بات کی طرف دلائی گئی معبوب صدیق و عمر کو دیکھیں عثمان و علی کو دیکھیں گھر والوں کو دیکھیں جو غلامان مصطفیٰ آپ کے دامن سے کانہ من قوم موسیٰ یہ قوم موسیٰ میں سے تھا اور اس نے بغاوت کی قوم موسیٰ کے خلاف یہ نہیں یہ میڈل مین تھا تھا بنی اسرائیل میں سے لیکن چمچہ قارون کا تھا تو اللہ نے اس کی مضامت بیان فرمائی اور اللہ خود فرما رہے ہم نے اس کو خزانے دیئے اتنے خزانے کہ اس کے خزانوں کی چابیاں ایک پورا گروہ بندوں کا اٹھاتا تھا اور جانور اٹھاتے تھے مفسرین نے لکھا ہے کہ پندرہ بندے چالیس بندے ستر بندے چالیس خچر ستر اونٹ اس طرح کی روایات ہیں لیکن وہ سب تصیری روایات ہیں کہ قارون کا اتنا خزانہ تھا کہ اس کے خزانے کی چابیاں لدی ہوتی تھی یعنی ہم کسی چیز کو بھی دو جمع دو چار اگر نہ لے تو اتنا کم از کم کافی ہے کہ اس کے پاس خزانہ کافی تھا اللہ اس کی مالداری کو واضح کر رہا ہے اور اللہ اس مکی صورت میں ایک مائنڈ سیٹ ہے جو بڑا کیپیٹلسٹک ہے جو بڑا سرمایہ دارانہ ہے اللہ اس کی مضامت بیان فرما رہے ہیں کہ وہ قوم کبھی فلاہ نہیں پاتی جو لا مادود دنیا اپنا اوڑ نہ بچھونا بنا دیتی ہے تو اس وقت کے جو علماء تھے علماء بنو اسرائیل تھے ان کی طرف بھی اشارہ ہے اِذْ کَالَ لَهُ قَوْمُهُ لَا تَفْرَحْ اس کی قوم اور اس کی قوم کے سالے لوگوں نے کہا کہ آپ نے مال و دولت پر اتنا نہ اتراؤ غرور تقبر نہ کرو اللہ غرور تقبر کرنے والوں کو اور بے جا حسی خوشی کرنے والوں کو اترانے تقبر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا اب جو نصیتیں ہیں جو میرے اور آپ کے لیے ہیں جو ہر زمانے میں سالحین اور نیک لوگ کرتے ہیں ان میں سے پہلی نصیت کہ اللہ نے جو دیا ہے اس کو آخرت میں کامیابی کی حصول کے لیے خرج کرو اللہ کی مخلوق پر خرج کرو نہ کہ ان خزانوں کی چابیاں اپنے سواریوں پر لاد کر اتراتے پھرو ایسا نہ کرو دنیا میں بھی اپنا حصہ نہ بھولو یعنی اسلام یہ بھی نہیں کہہ رہا کہ سارا کچھ بیچ کے رہبانیت کا راستہ اختیار کر لو دنیا کا حصہ بھی نہ بھولو تمہارے پاس دنیا کے سارے وسائل ہونی چاہیے رہنے کے لیے گھار ہونا چاہیے چلنے پھرنے کے لیے اگر کوئی گاری ہے یا آپ کی دنیاوی زندگی ویل سیٹلڈ ہے ویل آف ہے تو اسلام اس کو ناپسند نہیں کرتا لیکن اللہ فرما رہا ہے اللہ کی دی ہوئے اس مال کو آخرت میں کامیابی کا سباب بناو اور اللہ تبارک و تعالی نے اگر تمہارے ساتھ بہتر کیا ہے تو تم اس کی مخلوق کے ساتھ بہتر کرو اور فساد کا راستہ زمین میں تلاش نہ کرو اللہ فساد کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا وہ کہتا ہے مجھے جو خزانہ دیا گیا وہ میری صلاحیت کے بلبوتے پر دیا گیا میرے علم کی وجہ سے دیا گیا تو یہاں نشانی ہے اور نصیت ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنے علم پہ اور اپنی خدادات صلاحیتوں پہ تکبر کرتے ہیں اتراتے ہیں اللہ ان کو سبق دے رہے تو میں ایسا نہ کرو پھر قارون کے ساتھ ایک اور معاملہ بھی ہوتا تھا جو آج کل بھولے بھولے مسلمان بھی اس میں مبتلا ہیں لوگ جب قارون کو دیکھتے تو کہتے واہ جی قارون کی کیا بات ہے کاش ہمارے پاس بھی ایسا سب کچھ ہوتا تو ایک وقت آیا جب قارون کو اللہ نے اس کے خزانے اور گھر بار سمیت زمین میں دسا دیا تو اس قوم نے اس وقت دیکھا پہلے جملہ اور ہوتا تھا پھر جملہ ان کا اور ہوا پہلے جملہ کیا ہوتا تھا پہلے جب وہ اپنی قوم کے پاس نکلتا تو فخرجا لا قوم ہی فی زینت ہی کال اللہزین یریدون الحیات الدنیا یا لیتنا نا مثل ما اوطیا قارون انہو لزو حزن عظیم لوگ آشاش کرتے واہ قارون کے پاس کتنا سارا خزانہ ہے بڑا کمال آدمی ہے یہ تو بہت بڑا آدمی ہے لیکن جب اس کو تباہی پہنچ گئی اور وہ اللہ نے اس کو زمین میں دسا دیا تو اس وقت پھر ان کا یہ یقین ہو گیا جو کل قارون جیسا بننے کا سوچ رہے تھے وہ آج کیا ہے اس بات کے اوپر یقین رکھ بیٹے ہیں کہ واقعی رازق اللہ تعالی ہے جس کو جتنا چاہتا ہے دیتا ہے اگر اللہ ہمارے اوپر احسان نہ کرتا تو ہم بھی قارون کے ساتھ آئی زمین میں دسے ہوتے اور اللہ کبھی جو ہے وہ کافروں کو فلا نہیں دیتا گویا کہ وہ یہ کہہ رہے تھے تو یہ جو اس کی آیات ہیں چوراسی نمبر آیات تک یہ بڑی پڑھنے والی ہیں اور یہ ان لوگوں کے لیے سبق ہے جو اللہ کی دی ہوئی بے شمار صلاحیتوں کو صرف دنیاوی مال و دولت کے کمانے ان کو سمال کے رکھنے ان کو چوری ڈکیتی سے بچانے اور ان کی حفاظت میں ہی اپنی ساری نسلیں برباد کا دیتے ہیں قارون کی مثال ان کے لیے بہت بڑی مثال ہے لیکن اسلام یہ نہیں کہہ رہا کہ تمہارے پاس پیسے نہیں ہونے چاہیے اسلام مالدار بننے کا بھی قائل ہے آپ کے پاس پیسہ ہے آپ لوگوں کی خدمت کرو اپنے بال بچوں کے لیے ورسہ اچھا چھوڑ کے جاؤ دولت کو جیب میں رکھو دولت کو دل پر نہ کرنے دو بس یہی اللہ کا منشور ہے اور اللہ فرما رہا ہے آخرت تو ان لوگوں کے لیے ہے جو زمین میں آجز ہو کے رہتے ہیں فساد نہیں پیدا کرتے تقوی اختیار کرتے ہیں جو نیکی کرتا ہے اس کو نیکی ملتی ہے اور جو برائی کرتا ہے یقینا زیادہ نہیں تو ایک آدھ برائی کا بدلہ تو اس کو ملے گا اس صورت کے ابتداء اور اختتام میں ایک مماثلت ہے وہ مماثلت یہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں جب حضرت موسیٰ کو پھینکنے لگی تھی دریائے نیل میں بکسے میں ڈال کے اس وقت اللہ نے فرمایا تھا موسیٰ کی ماں میں تیرے دل میں یہ بات ڈال رہا ہوں کہ یہ موسیٰ تیرے پاس لوٹ کے آئے گا اور پھر ہوا کہ لوٹ کے آگے یہ جو اس کا آخری خطبہ ہے اس صورت کا اس کے اندر اللہ نے اپنے حبیب سے ایک وعدہ کیا ہے وہ وعدہ یہ ہے کہ مابوبہ مکہ سے مدینہ حضرت کریں گے اور پھر مابوبہ واپس آئیں گے اور جو واپسی ہے وہ بھی بڑی سیمیلہ رہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کتنے سال حضرت شعب کے پاس رہے آٹھ سے دس اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ حجرت فرمانے کہ آٹھ سال بعد فتح مکہ ہوا اور دس سال تک آپ مزید بقید حیات رہے آپ نے حج کیا یہی بات اللہ اس کی آیت نمبر ایٹی فائیو میں اختتامی خطبے میں فرما رہا ہے ان اللہذی فردہ لیکل قرآن اللہ نے آپ کے اوپر جو قرآن نازل کیا ہے جو حقیقی بات آپ کو سمجھائی ہے اللہ آپ کو ضرور اپنے معاد کی طرف لوٹائے گا تو یہاں پر پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے کچھ ہدایات ہیں اور امت کے لئے بھی ہدایات ہیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے بھی ہدایات ہیں اس کے بعد ہماری دوسری سورت ہے یہ سورت ایک اور بات یہ ذہن میں بٹوین دلائن رکھ لیں مفسرین نے یہ بات بھی لکھی ہے کہ جو قرآن تھا اس کا تورات میں بھی تذکرہ موجود تھا اس لئے ان کو تذکرہ سنایا جا رہا تھا اور قرآن کا جو تذکرہ تورات میں تھا اس میں اس کا نام کورح ذکر کیا گیا کاف دو نکتوں والا واؤ رے اور حے کورح اس چیز کو مفسرین میں سے بہت سارے مفسرین نے ذکر کیا ہے میرے سامنے امام بھکائی کی کتاب ہے نظم الدرر اس کے اندر انہوں نے لکھا ہے کہ تورات کے اندر جو قرآن کا نام تھا وہ کورح تھا تو جب تورات والی بات ان لوگوں کے ذہن میں تھی اور حضور نے بالکل ٹھیک واقعہ بتا دیا تو وہ یہ سمجھنے پر مجبور ہو گئے بے شک انہوں نے اعلان کیا یا نہیں کیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ مسلمانوں کے نبی حضرت محمد یہ بھی اللہ کے رسول ہیں تو اس لئے اللہ نے یہ واقعہ بیان کر کے لوگوں کو کیا بتایا قرآن حق ہے اور نبی کا جو پیغام ہے وہ بھی حق ہے اگلی صورت ہے ہماری صورت انکبوت انکبوت کس کو کہتے ہیں مکڑی کو اور اللہ تعالیٰ نے اس صورت کا جو کرکس ہے وہ یہ ہے کہ مشرقین اللہ کے علاوہ جن کو پکارتے ہیں اللہ مثال دے رہا ہے کہ غیر اللہ کو پکارنا اور غیر اللہ پہ اعتماد تمہارا ایسے ہی ہے جیسے مکڑی کا جالا ہوتا ہے ایک چھوٹی سی مکھی بھی جو ہے اس کو لے اڑتی ہے اس کا کوئی وجود بھروسہ نہیں ہوتا نہ وہ ہوا کے سامنے ٹھہر سکتا ہے نہ وہ انسان کے سامنے ٹھہر سکتا ہے نہ وہ مکڑی کو خود فیدہ دے سکتا ہے تو اس کے اندر جو مثال ہے وہ بیان کی گئی ہے اس لیے آیت نمبر اکتالیس کی روشنی میں یہ مکڑی کا لفظ موجود ہے تو اللہ نے صورت کا نام ہی کیا رکھا صورت انکبوت اس کی جو پہلی تیرہ آیات ہیں یہ اس کا مقدمہ ہیں کل مجھے ایک دوست نے میسیج کیا کہ آپ ہر صورت کے شروع میں ایک مقدمہ بتاتے ہیں تو مقدمہ کیا ہے تو مقدمہ بنیادی طور پر پری فیس ہے یہ میں نے خود ایک لفظ بنایا ہے کہ ہر صورت میں باتیں کچھ ایسی ہوتی ہیں کہ جن میں آنے والی صورت کے سارے مزامین کو نچوڑ کر پہلی چاند آیات میں تمہیدن رکھ دیا جاتا ہے پھر ساری صورت کا متعلیہ ان پر بیس کر رہا ہوتا ہے تو مکی صورتوں کا مقدمہ تقریبا نیک جیسا ہے توحید باری طالع شرک کا رد ہے آخرت کی بات ہے نبی پاہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی بات ہے صبر کی بات ہے توقل کی بات ہے مشرقین کے مائنڈ سیٹ کی بات ہے ان کی نفسیات کی بات ہے جب انسان ذہن میک اپ کر لیتا ہے اگلی چیز کا سمجھنا آسان ہو جاتا ہے تو اس کی جو پہلی تیرہ آیات ہیں یہ اس صورت کا مقدمہ ہیں ان کے اندر کیا ہے ان کے اندر اہل حق کو یہ کہا گیا ہے کہ تم آزمائش کے بغیر کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی ہو کلمہ پڑا ہے اگر نبی کا لا علیہ اللہ محمد رسول اللہ پھر مشکلات بھی تم نے جیلنی ہے ذرا لائیں ذین میں حضرت سمیہ کو اور اسلام کے اولین شہداء کو جن کو مخالف سمت میں ٹانگوں کے ساتھ اونٹوں کے ساتھ باندھ کر چیر دیا گیا تو اللہ فرما رہا ہے یہ شہادت گئے الفت میں قدم رکھنا ہے لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا مسلمانوں کو کہا جا رہا ہے کہ اگر تم مسلمان ہو تو پھر تمہیں مشکلات بھی اٹھانا پڑے گی نماز بھی پڑھنا پڑے گی پندرہ گھنٹے کا روزہ بھی مئی جون میں رکھنا پڑے گا حاج بھی کرنا پڑے گا زکاة بھی دینی پڑے گی والدین کو بھی اوف تک نہیں کرنا پڑے گی بلکہ اس صورت کی چاندہ آیات میں نے نکالی ہیں کہ یہ صورت آزمائش ہے اس کے اندر بڑی آزمائش جو ہے ان کی انڈیکیشن ہے نمبر ایک آیت نمبر آٹھ کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے والدین کو انسان کے لئے آزمائش کہا ہے پہلے ہے اسلام لانا آزمائش ہے اب ہے والدین بھی بڑھاپے میں آزمائش ہوتے ہیں ان کی وہ عمر کے جو ارزل العمر ہوتی ہے جہاں پر اللہ فرماتا ہے پھر ذہن بھی کام نہیں کرتا تو والدین کو اوف نا کہنا اس وقت یہ کون آزمائش بن گیا والدین اس کی آیت نمبر دست دیکھیں گے تو انسان سارے آزمائش ہیں انسان بھی کبھی کبھی انسان کے لئے آزمائش بن جاتا ہے اس کی آیت نمبر اٹھائیس انتیس دیکھیں تو حضرت لوت علیہ السلام کی قوم کا تذکرہ ہے وہاں ان کی جو سیکسوال فیلنگز ہیں وہ ان کے لئے کیا بن گئی ہیں آزمائش بن گئی ہیں تو اللہ تعالی انسان کو ہمہ وقت آزماتا ہے کیوں کہ اس کی جو چودہ اور پندرہ آیت ہے یہ حضرت نو کا تذکرہ ہے آیت نمبر سولہ سے پینتیس تک حضرت ابراہیم اور حضرت لوت کا تذکرہ ہے آیت نمبر چھتیس سے تینتالیس تک قوم مدین یعنی حضرت شعب علیہ السلام کی قوم قوم عادو سمود اور حارون اور قارون فیرون کا واقعہ ہے اور ان کا مثال اور انجام ہے اور تقریباً یہ آٹھ آیات ہیں اور اس صورت کا اختتامی خطبہ تقریباً چھبیس آیات پر مشتمل ہے تو یہ جو آزمائش کی آیات ہیں ان میں آیت نمبر اٹیس انتالیس میں جہاں پر حضرت لوت علیہ السلام کی قوم کا تذکرہ ہے یہ جو باتیں ہیں یہ ساری ان کی آزمائش کی باتیں ہیں اور اللہ نے حضرت لوت علیہ السلام کو بھیج کے ان کو رائے راست کی طرف لانے کی کوشش کی لیکن شومی قسمت ان کی قسمت خراب کہ وہ اس رائے ہدایت کی طرف نہ آئے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو تیہ و بالا کر دیا اور بربادی ان کا مقدر بنی اس کے بعد اگر آگے جائیں گے تو آیت نمبر 65 اور آیت نمبر 79 کی اندر بھی جو ہے وہ ایک آزمائش کا تذکرہ ہے اور وہ ہے امن و آمان بھی کبھی کبھی آزمائش بن جاتا ہے اللہ انسان کو امن کی جاہ پر رکھتا ہے لیکن انسان اتنا پر امن ہو جاتا ہے وہ دنیا کی کسی معاملے کو خاطر میں نہیں لاتا اور پھر انسان سست ہو جاتا ہے پھر وہ اور برائیوں کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے اور ہو نہ ہو جب انسان بلکل ہی سست پڑ جائے گا تو اس کی صلاحیتیں نہ کارا ہو جائیں گے تو یہ ساری باتیں اللہ نے فرمائی اکتالیس سے اکاون تک وہ علم بھی آزمائش ہے یہ اس بات کی طرف بھی اشارہ دیکھیں ابلیس کے پاس علم کی کمی تو نہیں تھی وہ بہت سارا علم اس کے پاس موجود تھا لیکن کبھی کبھی علم بھی وہ بھی بربادی کا سبب بن جاتا ہے اگر اس میں آجزی نہ ہو اخلاص واللہیت نہ ہو تو تکبر کا سبب بن جاتا ہے تو یہ ساری صورت جو ہے اس کے اندر یہ باتیں بتلائی گئی ہیں بہت ساری مثالیں اس کے اندر بھی ہیں میں نے جیسے موٹی موٹی باتیں ارزکار دی حضرت نو کا تذکرہ اور ان کی قوم کے تذکرے کو اللہ نے بیان کیا ہے حضرت ابراہیم اور حضرت لوت کے تذکرے کو بیان کیا ہے پھر بہت ساری قوموں کے انجام کو ذکر کیا ہے اور یہ ہے آیت نمر چالیس محورت سالی علیہ السلام ان ساری قوموں کا تذکرہ ایک ہی آیت میں بربادی کے ساتھ کر دیا کہ وَقَارُونَ وَفِرْعَوْنَ وَحَامَانَ یہ سارے کے سارے جو باطل گروہ کے سرکردہ لوگ تھے انہوں نے جب تکبر کیا تو پھر اللہ نے ان کو نہیں چھوڑا کچھ وہ تھے کہ جن کے اوپر اللہ نے آندھیاں بھیج دیں توفان بھیج دیئے کچھ کو زمین میں دھسا دیا کچھ کو غرق کر دیا اللہ نے ان کے اوپر ظلم نہیں کیا انہوں نے خود اپنے اوپر ظلم کیا ہے اور ان کو پھر مکڑی کے جالے کے ساتھ تشبیح دی گئی ہے یہ جو اکیسوہ پارہ شروع ہوتا ہے یہاں اللہ تعالیٰ نے آیت نمر چھالیسے لے کر اینڈ تک آقا کریم علیہ السلام کو اور آپ کے غلاموں کو کچھ نصیتیں فرمائی ہیں قرآن کی تلاوت کرتے رہیے یہ اکیسوہ پارہ کا پہلا جملہ ہے میں نے کل بھی جملہ رز کیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن اترا ہے اللہ تلاوت کا حکم دے رہا ہے لیکن میں اور آپ تلاوت بھلا چکے ہیں اللہ فرما رہے ہیں مابوب اور میرے مابوب کے غلاموں تلاوت کرتے رہیے نماز پڑھتے رہیے نماز بے یعی برائی سے روکتی ہے اہل کتاب کے ساتھ خاص سٹیٹیجی اپنائیے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا امی ہونا اس کا بھی یہاں پر تذکرہ ہے جو آپ کی نبوت کی اوپر دلیل ہے ایک آخری بات وہ یہ ہے اہل مکہ کو کہا جا رہا ہے کہ رزق تمہارا بڑوں کے ہاتھوں میں نہیں ہے کہ تم کہو کہ ابو جہل اور ابو اللہ اب تمہارے رازق ہیں تم نے کلمہ پڑا تو یہ لوگ تمہیں رزق نہیں دیں گے اللہ یبست الرزق علیہ شاہ اللہ جو ہے وہ رازق ہے اور آخری بات یہ کی گئی اس صورت کا آغاز بھی جہاد کے ساتھ تھا اور اس صورت کا اختتام بھی جہاد کے ساتھ ہے جہاد کی مختلف قسمیں ہیں جہاد بن نفس بھی ہوتا ہے جہاد بن مال بھی ہوتا ہے منٹلی جہاد بھی ہوتا ہے جس کو ہم اجتہاد کہتے ہیں تو گویا کہ اسلام کے راستے کی جو تحقیق ہے اللہ اس کے دروازے کھول رہا ہے اس کی آیت نمبر سکسٹی نائن میں تو آج ہم کتنی صورتیں پڑھیں گے دو صورہ قاسس اور دوسری صورہ انکبوت یہ دونوں صورتیں مکی ہیں اور ایک پارے کے راؤنڈ آباؤٹ ہم انشاءاللہ آج کی ترابی میں پڑھیں گے اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کے ساتھ جڑنے کی اور قرآن کے قریب ہونے کی پڑھنے کی غور و فکر کرنے کی اور لا مادود دنیا کے اندر لا مادود ہماری جو صلائیتیں ہیں ان کو کھپانے کے بجائے ہمیں اللہ رسول کی طرف توجہ کی توفیق نصیب فرمائے وَمَا عَلَيَّا الْبَلَا